بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة على رسوله اللذی لا نبی بعدہ پیارے بچوں ہم اپنی کتاب فارسی کی پہلی یا پہلی فارسی شروع کر رہے ہیں آپ حضرات بات کو دھیان سے سنیں مفردات کلمات جو بھی آئیں ان میں سے ہر ہر کلمہ کا ہر ہر لفظ کا معنی یاد کریں کیونکہ کلمات کے معنی جب یاد ہو جائیں گے تو ان کلمات سے مرکب جو ترکیبیں ہوں گی وہ بہ آسانی آپ کو یاد ہو جائیں گی ان کا معانہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور اگر کلمات کے معانی آپ نے یاد نہیں کیے تو پھر جملوں کا ترجمہ کرنا بھی آپ کے لئے مشکل ہوگا تو میری یہ بات یاد رہے کہ کلمات کے معانی یاد کرنا ہے پھر انہی معانی کی رعایت کرتے ہوئے جملوں کا ترجمہ دیکھنا ہے تو شروع کرتے ہیں آج پہلے سبق میں صاحب کتاب فرماتے ہیں مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الہ کی ترکیبیں یعنی مختلف اسم یعنی الگ الگ اسموں سے اسموں کا ایسے اس طور سے استعمال کیا گیا ہے یہاں پر کہ ان میں مضاف مضافلے کی ترکیبیں بن جاتی ہیں بچوں مضاف مضافلے کی ترکیب وہ ترکیب ہوتی ہے جس میں ہم اردو اگر ہم ترجمہ کرے تو اردو کے ترجمے میں کا کے کی کو وغیرہ یہ لفظ آتے ہیں مثلاً دو الگ الگ مختلف دو اسم ہم لے لیتے ہیں ہم نے کہا قلم ایک اسم ہے اور زید دوسرا اسم ہے اب اس کی ہم مضاف مضاف الہ کی ترکیب بنائیں گے مرکب کریں گے ترکیب اضافی کے ساتھ یعنی ایک کو مضاف بنائیں گے دوسرے ایک کو مضاف بنائیں گے مضاف الہ بنائیں گے تو جس کو مضاف بنائیں گے اس کو ہم پہلے لے کر آئیں گے مثلاً قلم ہے اس کو ہم پہلے لے آئے قلم کہا اور زید یہ دوسرا اسم ہے اس کو ہم بعد میں لے کر آئے اور ہم نے اضافت کرتے ہوئے نسبت کرتے ہوئے ہم نے کہا قلم زیدن زید کا قلم یہ عربی میں قلم زیدن کہیں گے اور فارسی میں صرف اتنا ہے کہ مضاف کے آخر میں زیر دے کر پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں قلم زید کیا قلم زید زید کا قلم دیکھئے قلم زید کہا ہم نے تو فارسی ہے یہ قلم زید زید کا قلم تو اردو کا ترجمہ ہم نے کیا زید کا قلم تو کہا آیا نا یہاں پر ایسے ہی بہت ساری ترقیبیں یہاں پر سامنے آپ کے آئیں گی جیسے ہم نے کہا نور صبح بس آپ کو کیا کرنا ترقیب اضافی بنانے میں مضاف جس اسم کو آپ بنا رہے ہیں اس کے آخر میں زیر دے دیجئے جیسے ہم نے کہا نور ایک اسم ہے صبح ایک الگ اسم ہے مختلف اسم ہم نے نور کو ہم نے مضاف بنایا تو اس کے آخر میں زیر دے دیا اور ہم نے کہا نور اور صبح کی جانب ہم نے مضاف کیا تو ہم نے کہا نور صبح مانا کیا ہوگا صبح کا نور صبح کی روشنی یہ مانا ہوگا اسی طریقے سے بہت سارے یہاں پر جملے آئیں گے یا یہ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے مضاف مضاف لے تو پہلے اسم کو جن دو اسم میں سے ایک کی اضافت دوسرے کی جانب ہوتی ہے ایک کی نسبت دوسرے کی جانب ہوتی ہے جو زیر لگا کر آپ نسبت کرتے ہیں تو پہلے والے اسم جو ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے والے اسم کو مضاف لے کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم نے نور صبح کہا تھا تو نور صبح میں نور کی اس نسبت ہم نے کس کی طرف کی صبح کی طرف تو نور صبح میں نور یہ مضاف ہے اور صبح یہ مضاف لے کہلے گا اور مضاف مضاف لے سے مل کر جو جو جمعہ بنتا یا ترقیب اضافی کہتے ہیں باسم میں آئی بچو چلی اب شروع کرتے ہیں بہت سارے کلمات صاحب کتاب نے ذکر کی خدا خدا کا معنی خدا اللہ رسول کا معنی رسول نماز کا معنی نماز روزہ کا معنی روزہ سارے مسلمان یہ سب جانتے ہیں جمعہ کا معنی رمضان کا معنی رمضان جو ماہ رمضان ہوتا ہے حج کا معنی حج ہی ہوتا ہے اور بیسے لغت میں حج کا معنی ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے کعبہ جو جس کی طرف ہم نماز مو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہی کعبہ ہے قبلہ ہمارا نام کا معنی نام جہان کا معنی دنیا تو یہاں پر ایک لفظ آیا جہان جہان کا معنی دنیا آپ کو یاد نہیں ہوگا اس کو یاد کر لیجئے اب دیکھئے یہ مختلف اسم یہاں پر ذکر کر دیئے صاحبی کتاب نے اضافت کر دکھا رہے ہیں ترقیب اضافی بنا کر دکھا رہے ہیں نام خدا خدا کا نام اضافت کر دے میں ہم نے کیا کیا نام جو پورا ایک اسم ہے اس کے آخر میں زیر دے دیا اور ہم نے کہا نام میم پر زیر دے دیا کہا نام خدا خدا کا نام تو ایسے کا کے کی کو بغیرہ جہاں پر بھی اردو ترجمہ آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ترقیب اضافی ہے خدا جہاں جہاں کا خدا دنیا کا خدا اس میں دیکھئے جن اسموں کے آخر میں یع مجھول نہیں ہوتی تو وہاں پر اضافت کرنے کے لئے زیر دے دیتے ہیں آخر میں جیسے نام خدا خدا میں چونکہ آخر میں علف ہے تو جب اضافت کریں گے تو یع مجھول آجائے گی اضافت کی علامت اور پہچان ہے تو نام خدا میں میم پر زیر یہ اضافت کی پہچان ہے خدا جہاں میں آخر میں یع مجھول یہ اضافت کی پہچان ہے بس فرق اتنا ہے جس اسم کے آخر میں جس لفظ کے آخر میں علف نہ ہو تو زیر لائیں گے جیسے کہ نام آخر میں اسم کے آخر میں علف ہو تو وہاں پر اضافت کرنے کی صورت میں یع مجھول لے کرا جائیں گے نام خدا خدا کا نام خدا جہان دنیا کا خدا رسول خدا خدا کے رسول نماز جمعہ جمعہ کی نماز روزہ رمضان رمضان کا روزہ حج کعبہ کعبہ کا حج ایسی کے دکھائیں گے فرماتے ہیں صبح صبح کا معنی شام کا معنی شام روز کا معنی دن روز من دن ہوتا ہے شب کا معنی رات تو یہ دو لفظے آئے ایسی ماہ کا معنی مہینہ جس کو ہم اردو میں مہینہ کہتے ہیں فارسی میں اس کو ماہ کہتے ہیں تو روز دن شب رات ماہ مہینہ سال کا معنی سال ہی ہوتا ہے وقت کا معنی ہوتا ہے رہ کا معنی راستہ بحشت بحشت کا مطلب ہوتا ہے جنت کیя معنی ہوتا ہے بحشت کا جنت دوزق کا معنی دوزق ہی ہوتا ہے عذاب کا معنی عذاب تکلیف سواب کا معنی سواب جس کو ہم اردو میں بھی سواب بھی بولتے ایسے اس کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے پیدائش کا معنی پیدائش جن ہے نا وفات کا معنی وفات موت مرنا دیکھیں ان کلمات کی ترقیبی اضافی کرتے ہوئے بتاتے ہیں نمازِ صبح صبح کی نماز وقتِ شام شام کا وقت شبِ ماہ مہینے کی رات شب کا معنی کیا پڑا تھا رات مہینے کی رات سالِ وفات وفات یعنی موت کا سال روزِ پیدائش پیدائش کا دن برثری جسے کہتے ہیں پیدائش کا دن راہِ بہشت جنت کا راستہ عذابِ دوزخ دوزخ کا عذاب سوابِ حج حج کا سواب ہے نا تو یہاں پر مختلف اسم صاحبِ کتاب نے دکھا ہے کہ ان میں سے ایک کی اضافت دوسرے کی جانب کر دی گئی ہے ہے نا ایسی ایک اسم کی دوسرے اسم کی جانب جیسے اضافت آپ نے دیکھی تھی ماں قبل میں بہت سارے جویں ملنب آپ نے ترقیبیں پڑی ایسے ہی کسی بھی اسم کی اضافت اسمِ زمیر کی جانب بھی کر دیتے ہیں کس کی جانب کر دیتے ہیں اسمِ زمیر کی جانب زمیر کسے کہتے ہیں بچو جیسے کسی کا نام ہے نام کی جگہ پر ہم کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں جس سے وہ سمجھ میں آ جائے تو وہ زمیر کہلاتا ہے جیسے مثال کے طور پر میرا نام اختر ہے اب اگر آپ اختر نہ کہہ کر یہاں پر او کہہ دیں مثلا آپ کہیں اختر نے یہ کہا اختر نے بات کہی تو اب آپ اختر نہ کہہ کر آپ کہیں او گفت کیا کہیں آپ او گفت او کا معنی وہ اس نے کہا تو یہ او جو ہے یہ اسمِ زمیر کہلائے گا جو بھی نام کی جگہ پر استعمال ہو جائے اور معنی نہ بدلے جو معنی نام رکھ کر پیدا ہو رہا تھا وہی معنی رہے تو وہی اسم جو نام کی جگہ پر آیا ہے وہی اسم اس میں زمیر کہلاتا ہے تو ماہ قبل میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی جانب ہو جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے ایک اسم کی اضافت زمیر کی جانب بھی ہو جاتی ہے زمیر فارسی میں مختلف ہوتی ہیں جیسے او او کا او کا معنی ہوتا ہے وہ یعنی یہ غائب ایک اگر کوئی ہو تو اس کے لئے او بولیں گے اور بہت سارے غائب ہیں تو اس کے لئے آہاں بولیں گے کیا بولیں گے آہاں وہ سب تو کا معنی سامنے والا مخاطب ہے نا تو ایک کے لئے شما تم سب بہت سارے ہوں ایک سے زیادہ ہوں من کا معنی میں متکلم بولنے والا جو ہے خود سے جو بولنے والا ہے تو وہ متکلم کے لئے اپنا نام ذکر نہ کر کے من کہے میں ماں علیف کے ساتھ اس کا معنی ہم سب یہ جماع متکلم ہے من واحد متکلم کے لئے ضمیر ہے اور ماں جماع متکلم کی ضمیر ہے خود کا معنی خود اپنا خیش کا معنی بھی اپنا ہوتا ہے خود مانے خود اور خیش کا معنی اپنا اب دیکھیں ان کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے دکھاتے ہیں جیسے پیدائش او اس کی پیدائش وفات آہاں ان سب کی وفات موت نماز تو تیری نماز حج شما تم سب کا حج روزہ من میرا روزہ رسول ما ہم سب کے رسول وقت خود اپنا وقت تو خود کا مانا کیا ہے وقت خود اپنا وقت راہ خیش اپنا راستہ راہ خیش کا مانا اپنا راستہ ملت متقلم جو اپنے لئے کہیں اپنا راستہ پسر کا مانا ہوتا ہے بچوں بیٹا پیدر کا مانا ہوتا ہے باپ دختر کا مانا لڑکی ماں برادر کا مانا بھائی خواہر کا مانا بہن ہوتا ہے ام کا مانا چچا ہوتا ہے امہ کا مانا تھوپی ہوتا ہے خال کا مانا مامو خالہ کا مانا خالہ ہم اردو میں بھی خالہ ہی بولتے ہیں ماہ کی بہن زن کا مانا بیوی شوہر کا مانا شوہر خاوند تو یہ کچھ کلمات ایسے آئے جن کے معنی اگر آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو آپ ان معنی کو ضرور یاد کر لینا ہے نا پسر کا معنی بیٹا پدر کا معنی باپ دختر کا معنی بیٹی اور مادر کا معنی ماں برادر کا معنی بھائی خوہر معنی بہن ام کا معنی چچا یعنی والد کا بھائی اور امہ کا معنی پھوپی خال کا معنی مامو خالہ معنی خالہ زن کا معنی بیوی شوہر کا معنی خاوند بہن موش خاوند شوہر اب یہاں پر بھی اضافت کر کے دکھا رہے ہیں پسر من میرا بیٹا پدر ماں ہم سب کے باپ دختر تو تیری بیٹی مادر شما تمہاری ماں برادر من میرا بھائی کیا ہے معنی میرا بھائی خواہر آہاں ہاں ان سب کی بہن زنے او اس کی بیوی شوہر آہاں اس کا شوہر شوہر آہاں ان کا شوہر خالے تو تیری تیرے مامو خال کا معنی مامو خالے شما تم سب کی خالہ ام من میرا چچا ام شما تم سب کی پھوپی تو ان سب کلمات کے معنی یاد کریے اور ان کی اضافت کیسے کی گئی ہے ان کا ترجمہ کیسے کیا گیا ہے ان سب کو ذہن میں رکھئے یاد کریے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ مائی ہوگی پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ